شہیدِ آجم سردار بھگت سنگھ جو دیش کی آدادی کے سب سے بڑے ہی نہیں بلکہ اصلی ہیرو تھے بے حق بہادر، بدھی جیوی اور مہان ویچارک تھے دوستوں آج سے سو سال پہلے کہیں ان کی باتیں آج بھی اتنی پریکٹیکل ہیں جتنی تب تھی ان کے مہان ویچار کسی کی بھی زندگی میں جوش بھر کے کچھ کرک گزرنے کا ججبہ پیدا کر سکتے ہیں ان کے ویچاروں میں ججبہ ہے حوصلے کا ججبہ کامیابی کا ججبہ لکش پرابتی کا اور ججبہ ہے کرانتی کا جو کسی کے بھی جیون کو بدل کے رکھ سکتا ہے تو بڑے دھیان سے سنیے گا ان کے ان ویچاروں کو عام طور پر لوگ چیزیں جیسی ہیں اس کے آدھی ہو جاتے ہیں اور بدلاو کے ویچار سے ہی کاپنے لگتے ہیں ہمیں اسی نشکریتہ کی بھاونا کو کرانتی کاری بھاونا میں بدلنے کی ضرورت ہے دوستوں ہمارا کمپٹ جون ہمیں بہت بڑا کرنے سے روکتا ہے پر سچ تو یہ ہے کہ رسک نہ لینا ہی سب سے بڑا رسک ہے زمانہ بدل رہا ہے زمانے کی بدلتی چال کے ساتھ زمانے کی بدلتی چال کو سمجھنا پڑے گا سمیں کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اگر ہم نہیں بدلیں گے تو زمانہ ہمیں بدل دے گا ان کا ایک مہان کتھن زندگی تو اپنے دم پر جی جاتی ہے دوسرے کے کندوں پر تو جنازے اٹھا کرتے ہیں سچ ہے سیلف رسپونسیبیلٹی پر یہ ایک مہان کو اٹھا ہے اور یاد رکھئے گا ذمہ داری دی نہیں جاتی بلکہ ذمہ داری لی جاتی ہے اپنے جیون کو بہتر بنانے کے لیے کیول ہمیں ہی خود کچھ سوچنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا یاد رکھئے بھگوان بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے کسی بیکتی یا بھاگے کے سہارے پیٹنے کے بجائے ہمیں اپنے جیون کی جمعیداری خود ہی اٹھانے پڑے گی اتحاس گواہ ہے کبھی کسی کو کوئی حق تھالی میں پروس کر نہیں دیتا بلکہ اپنے حق کی پرابتی کے لیے ہمیں لڑنا پڑتا ہے ان کا ایک مہان ویچار کسی بھی قیمت پر شکتی کا پریوگ نہ کرنا کالپنی کا درش ہے اور دیش میں جو نوین آندولن شروع ہوا ہے جس کے شروعات کی ہم چیتاونی دے چکے ہیں وہ گرگووین سنگھ شیوہ جی کمال پاشا راجہ کھان واشنگٹن اور لینن کے آدرشوں کا انروپ ہے دوستوں بھگت سنگھ کے وچاروں میں گرگووین سنگھ شیوہ جی لینن کی پریمناتی دشم پتا گرگووین سنگھ جی کا کتھے ہے چوکار اج ہما جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو شمشیر اٹھانا جائز ہے دوستوں بھگت سنگھ گانجی جی کے وچاروں کے دھر ویرو دی رہے ہیں کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو نشجت روپ سے آج اگر مانا جائے تو دشمن آپ کی مرکتہ پر ہسے گا اور زیادہ آسانی ہونے سے وہ اور بھی زیادہ جھناٹے دار تھپڑ مارے گا صحیح بات تو یہ ہے کہ چرکے سے آزادی ملے یا آزادی سلامت رہے تو دشمن دیش کی سرحدوں پر اگر چرکے رکھنے سے ہی کام چل جائے تو ٹینک اور شکتی کی کیا ضرورت ہے ایسی ہی بھاونا کے قارن بھارت سیکڑوں سال گلام رہا اور حملہ برو کے لیے سوفٹ ٹارگٹ بنا رہا ایک مہان ویچار ہے کہ شانتی ستاپت کرنے کے لیے شکتی ضروری ہے اور اسرائیل دیش اس کی ایک بہت بڑی ادھارن ہے ان کے اسی قطن کی پورتی کرتا ہو ان کا ایک ویچار جب شکتی کا استعمال کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ ہنسا ہے پر جب اس کا استعمال مہان ودیشیا کی پرابتی کے لیے کیا جائے تو یہ نیتکتا ہے دوستوں شہید اعظم بھگت سنگھ کے اس ویچار پر دھیان دیجئے گا جو ویکتی ویکاس کے لیے راہ میں کھڑا ہے اسے پرمپر آگت چلن کی آلوچنا ایوان ویروت کرنا پڑے گا ساتھ ہی اسے چنوٹی بھی دینی پڑے گی دوستوں یہ قطن مانو سبیتا کی سب خوجو کا سار ہے جو ہے اچھا ہے تو کبھی پرگتی نہیں ہو سکتی کچھ الگ سوچنا ہوگا نیا کرنا ہوگا یہی سبیتا کی نشانی ہے جب گیللیوں نے کہا کہ پریتھوی سوریہ کی پریدی میں گھومتی ہے تو ویروت ہوا جب رائٹ برادرز نے کہا کہ ہوای جہاج سے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے تو ویروت ہوا جب گراہم بیل نے ٹیلی فون کی بات کی تو اس کا ویروت ہوا ویچار بہت شکتی شالی ہوتے ہیں ویچاروں کی شکتی پر ان کا ایک مہان کا تھنتا وہ مجھے مار سکتے ہیں پر میرے ویچاروں کو نہیں مار سکتے وہ میرے شریر کو کچل سکتے ہیں پر میری آتما کو نہیں راکھ کا حرکن میری گرنی میں گتیمان ہے میں ایک ایسا پاغل ہوں جو جیل میں بھی آزاد ہے کیا کہیں گے اس ہاتھی کو جو اتیدک بلشالی ہونے کے باوجود بھی مانسی گلامی میں بندہ ہوا ہے ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ادریش یا مانسی زنزیروں نے ہمیں آزاد رہتے ہوئے بھی باندھا ہوا ہے پر بھگت سنگھ پیروں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود سلاکھوں میں ہونے کے باوجود مہینہ بربوکہ رہنے کے باوجود بھی ان کی سوچ آجاد تھی ان کے وچار آزاد تھے دوستوں ہمارا تو آج بھی یہ حال ہے کہ کہنے کو آزاد ہیں غلاموں سے تیور ہیں صدیوں کی جنزیریں ہیں جو لگتی ہم کو جیور ہے اگر جیون میں آپ بہت پرگتی کرنا چاہتے ہو تو ان ادریش یا مانسی زنزیروں کو توڑنا ہی پڑے گا ان کا ایک کتھن نشٹورالوچنا اور سوتانتر وچار کرانتی کاری سوچ کے دو اہم لکشن ہیں یہ وچار سپسٹ روپ سے کہتا ہے کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو اس کا کارن ظلم کرنے والوں کی سنخیہ نہیں بڑی بلکہ ظلم سہنے والوں کی سنخیہ بڑ گئی ہے دوستوں ہمیں بھی بے خواف ہو کر اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اگلا نمبر ہمارا ہوگا اسی وچار کی پورتی کرتا ہوا ان کا ایک وچار میں مانو ہوں اور جو کچھ بھی مانوطہ کو پربھاویت کرتا ہے مجھے اس سے مطلب ہے دوستوں میرا مانا ہے سچا دیش بکت کسی بھی جاتی مذہب دھرم سے اوپر اٹھ کر مانوطہ کو اپنا پہلا دھرم مانتا ہے شہید ای آجم سردار بھگت سنگھ کی ایک شاندار شائری اس قدر واقف ہے میری کلم میرے جذبات سے اگر میں عشق لکھنا بھی چاہوں تو انقلاب لکھ جاتا ہوں دوستوں بھگت سنگھ کو ان کا لکش جیون کا عدیشہ سپشت تھا یہی کارن تھا کہ جب ان کی شادی کی بات چلی تو گھر سے بھاگ گئے اور اپنی ماں کو خط میں لکھا کہ دیش کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانی ہی اب ان کی دلہن ہے دوستوں جب بھی جیون میں آپ کا عدیشہ مہان ہوگا تو آپ کو سیکریفائز کرنا ہی ہوگا اور بغیر بھٹکن کے اپنے لکش پر نیرنتر نگاہ جمائے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا ہوگا بڑھتے جانا ہوگا مہان عدیشہ کیول تپ رابط ہوتے ہیں جب ان کی ضرورت جیون کے لیے لی جانے والی ساسوں کی طرح بن جائے پریمی پاگل کوی ایک ہی چیز سے بنے ہوتے ہیں اور آخر میں ان کا ایک شیر میرے سینے میں جو زخم ہیں وہ سب پھولوں کے گچھے ہیں میرے سینے میں جو زخم ہیں وہ سب پھولوں کے گچھے ہیں ہمیں پاگل ہی رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہیں ہم پاگل ہی اچھے ہیں انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات